راشپتی چناؤں کے لئے نیرواشن آئیو کی تیاری شروع اُڑان کے ذریعے بھیجی جا رہی ہے مٹ پیٹھیا یو بے میں کوالٹی ایڈوکیشن پر سرکار کا فوکس کم سے شکوں والے نرسی پریشن کے اندر کے خلاف پوچھتک کروائی راشپتی امیدواز جوپتی مرمووہ ادھا گھوٹ کے سمرتن کا مہا وکاس ادھاڑی کمے دراغ کانگریشن نے اٹھایا سوال مہراج گزاد اور مدر میدیش میں باریس سے آفت اب تک ایک سوٹھارہ لوگ کی موت چھتیز گھر میں بھی ریڈ ایلرٹ ونڈے میں دو سو پچاس شکے لگانے والے پہلے بھارتی بنے روحی شرما بھارت نے دس وکٹ سے جیتا میچ نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بودوری آشروعات کرتے ہیں اتر پدریش کی خبروں سے گورکپور میں سی ایم یوگی عدیتنات کے دورے کا دوسرا دن ہے گروہ پولیما کے دن سی ایم یوگی نے اپنے گروہوں کی پوجا کی اس دوران انہوں نے مہند دکوجہ نات اور مہند عوید نات کا آشروعات لیا سی ایم نے گورکپور جلے کے نو ودانسواد چھت میں وکاس کی سوگات دی شہر سے لے کر دیہا تک سڑکوں کے سنجال کا لوکارپن کیا اور بار سے نجات کے لیے بچاؤں سے جڑی پجناؤ کا بھی سی لنیاز کیا خبر پیاغ راستے ہیں کرونا کال میں لگی پاوندی کے بعد اس سال ساون کے مہینے میں کانور یادتر کی شروعات ہو رہی ہے جس سے لے کر شیف بھکتوں میں زبدست اس سا دکھ رہا ہے چودہ جولائی سے شروع ہو رہی اس یادترہ میں اس بار کانوریوں پر یوگی اور موڈی کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے دھر نگری کہے جانے والے سنگم نگری پیاغ راج میں دادر گنج کی بزاروں میں موڈی اور یوگی کی تصویریں والی کسریہ ٹی شرٹ کے بڑھتے کرے سے دکانداروں کے چہرے کھل اٹھے ہیں اس سال تک تو ہم لوگ نہیں نکال پائے کسی کارنہ سے لیکن اب جب سے انہوں نے یہ گھوسڑ کر دی کہ اس بار سے پوری جو شور سے آپ لوگ کامر یادترہ کر سکتے ہیں تو ہم لوگ کو یہ دھوری خوشی کی بات ہے اور اس بار جو یہ ٹی شرٹ آئی ہوئی ہے دیکھیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یو دی مو دیکھیں پیچھے بول بم کا ہے تو ہم لوگ پہلے تو بھولی بابا کے ٹی شرٹ پہل دیتے لیکن اس بار دونوں چیزیں ہیں تو چونکہ پوری دیس میں یوگی مو دی پیاغ راج میں گروہ پوری ماں کا پر بڑی دھومدام سے منائے گیا اس موقع پر پنڈی شپرا سجدے موجود رہیں آپ کو بتا دیں کہ آج کے ہی دن مسید دیو ویاس جی کا جن ہوا تھا اور اسی ویاس جنتی بھی کہا جاتا ہے اس میں ویاس پوجا کرنے کی پرمپرا ہے اس کے ساتھ ہی اس دن کو گروہ پوری ماں کے روپ میں بھی منائے جاتا ہے یہ پر جیون میں گروہ کی مہتہ کو سمرپت ہے مانگل راہو کے ساتھ یکتی بنائے ہوئے ہیں میش راشی میں ویراجمان ہے میش راشی میں بیٹھنے کے کارن مانگل بھی سوگری ہی ہے مانگل جو ہے سینہ پتی کہے جاتے ہیں بھیپار کے داتا ہے بھوپ واہند کے سوامی ہے تو وہ بھی اپنی سواراشی میں بیٹھے ہیں یہ بھی ایک سپشایوگ بن رہا ہے برہسپت مین راشی میں اپنے گھر میں ویراجمان ہے جو کہ ایک بہت شپ سیوں گے کیونکہ جو برہسپت دیو ہے وہ ہی گروہ ہے ان کو جگت گروہ مانا جاتا ہے وہ اپنی سواراشی میں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ایک سپشایوگ بنا رہا ہے شکر صبح کے وقت اپنی سواراشی یعنی ورشب راشی میں ہوں گے اس کے بعد دن میں کانپور میں نگر نگم کے بڑی لاپروہی سامنے آئیے وہیں ساون شروع ہونے سے پہلے مندروں کے باہر گندگی کا امبار لگا پڑا ہے جس کی وجہ سے درشن کرنے کے لیے شیو بھکتوں کو پہلے اتی کرمہ اور گندگی سے جوجنا پڑے گا اس کے ساتھ ہی حال ہی میں ہوئی ہنسا کو لے کا سبھی کھنڈ پیٹ پر سرکشہ ویوستہ کڑی کر دی گئی ہے جانکاری کے مطابق سی سی ٹی وی کیمروں میں سے مندر پر نظر رکھی جاری ہے ساون مہینے کے تھوڑات ہو گئی ہے دیکھا جائے تو بابا بھولینات رسن کرنے کے لیے ہزاروں سے ایک دھالو جو ہے لگا دار کانپرو کس پرمان مندر پر آئیں گے پرمان مندر کو ہے جو دیکھا جائے پوری طریقے سے کانپرو کا جوائن کا بشنا ہے انہوں نے پورا نیچھن کیا پوری گائیڈ لائن دی گائیڈ لائن دیکھا جائے تو جو ہے پرمان مندر اور چھک جو کئی ہیں وہ یہاں پہ لگے ہوئے ہیں مستحید ہے پوری طریقے سے اور دیکھا جائے کہیں کانپرو ہنسا کی کانپرو ہنسا جو ہوا تھا اس کو لے کر کے دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں پوری طریقے سے جو ہے جو سارے جو مندر بنے ہوئے سیدنار گھاڑ ہو چاہے کانپرو کا پرمان گھاڑ ہو سارے جو مندر پر سے تکھنڈ بیٹ ہیں ان سب کھنڈ بیٹوں پر جو لگاتار جو دیکھا جائے تو پولیس رچھا ویستہ پولیس تیار رکھی ہے اور اس کے بعد دیکھا جائے تھا ایک بڑی لاپروہی کانپرو نگر نے ہم کی کہ یہاں پہ دیکھا جائے تو کہیں بھی صفائی کے معاملے میں بھرکل کانپرو نگر نے ہم جی ہوئے ہیں کیمرہ پرسنڈ جیتین سنگھ ساتھ اپن درستانہ کانپرو کشی نگر میں پرہن منتری اجلہ یوجنا کے طرح نشول گیس ویترہ سامہوروں کا آئی جن کیا گیا اس کائکرم میں لوکپری سانسد ویجائے کمار دوبے اور لوکپری ویدھائک موہن ورمہ نے ایک سو سی گیس کنیکشن باتے اس دوران آئی جنگر آلوک اور انڈین گیس ایجنسی کے سنچالک دینیش کمار سنگھ نے مک اتتی سانسد ویجائے کمار اور ویدھائک اسمتی چند دے کر سمانت کیا اجلہ یوجنا کے بارے میں تو پورا دیش جان رہا ہے دوزار چودہ کے باستے ہی باننی موڈی جی کو جب لگا کی دیش کی ایسے آساہی پریوار کی محلائے جو لکڑی پر بوجن بنا رہے ہیں اس کے تھوئے سے انورت آساہ دروک سے گرسیت ہوتے جا رہے ہیں چونکہ پوروتنی سرکاروں کے سمیں بھلے رسوئی گیس کا ادھاٹن ہوتا تھا لیکن پانچ یار چھے یار روپیا دیکھیں ایسے پریوار آساہی پریوار کے لوگ اس کی سویزہ لینے سپنے میں بھی نہیں سوچ پاتے آپ دیکھیں لگ بھا گھا اس سمیتہ دیش کے 80 کروڑ پریوار ایسے یوجنا یوجنا کے ماندھیم سے لا پہنچایا جا چکا ہے بلیہ کے پلوئی گاہ میں ویسپوٹک پدار کے فٹنے سے چار معصوم بچے گھائل ہو گئے اس گھٹنا کی جنکاری ملتے ہی ایس پی پولیس میکٹ میں کے ساتھ موقع پر پہنچے اور جان شروع کرائی گئی اس کے علاوہ بی ڈی 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 ایس کی ٹیم بھی موقع پر پہنچی اور بچے ہوئے ویسپوٹک پدار کو نسٹ کر دیا گیا بچوں کے اندر کچھ بچوں کے دور آوگت کروایا گیا تھا کہ ان کو کھیلتے وقت تین پٹاکے ملے تھے ان میں سے ایک پٹاکے کو کھول کر کے مارچ سے جب ان کے دور آگ لگائی گئی تو پٹاکے کے اندر مسالہ بھرا ہوا تھا اس سے اگنی سے اس نے خرچ ہوتا سا ہوئا تھا اس سے بچوں کے جلی اس کے ہاتھ پہ اور چہرے پہ جلنے کے نشان آئے تھے بچوں کو تتکالے آسل بیسٹک ہسپوٹل پہنے جا گیا اور سپشلسٹ کی ٹیم بھلا کر کے بانگ سکوٹ کی جو ٹیم ہوتی ہے اس کو بھلا کر کے چیک کیا گیا دونوں جو باقی کے دو پٹاکے تھے ان کو کارٹ کر کے جب دیکھا گیا تو ان کے اندر مسالہ نکلا ہے اور اس کے مسالہ اکھوار جو بھی اپشیش نکلا ہے اس کو بھیجا جا رہا ہے اس کی جو بھی آگے ریپورٹ آئے گی علیگر کے تھانہ بنہ دیوی علاقے میں گڑیا ایلمپور کے دکشنا مانگنے کے نام پر گھر میں گھسی مہیلہ بکشک نے ایک مہیلہ کو بہوش کر دیا وہیں اچانک گھر پہنچے مہیلہ کے پرجلوں نے مہیلہ بکشک اور انساتھیوں کو موقع پر ہی دبوش لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا اور اس سے پوشتات کی جا رہی ہے وہیں گھٹنا کی سوچنا پر پور مہاپور شکونتلہ بھارتی بھی تھانے پہنچ گئیں بچہ چوری والا تو عبوا ہے بلکل اتنا جرور ہے کہ یہ پونم نام کی مہیلہ علیمپور گڑیا میں رہتی ہے دو تیر مہیلہ یہ وہاں گئیں اور گھر میں گھسی ہے اور ایک موٹی اور چار چھے جوکے دانے دیئے اور اس نے چالیس روپے بھی دے دیئے ان کو لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ جیور دے دو جو بھی ہے تمہارے گھر میں وہ جیور آپ کے بچے کی سلامتی کے لیے مندر میں رکھا جائے گا پھر باپس ہو جائے گا وہ ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد میں اس نے مہیلہ کی سر پہ ہاتھ فیر آیا یہ بے اس کی عوستہ میں ہو گئی ہے گونڈا کے اٹیا توک تھانا چھت کے بیل بھریہ گاؤں میں اگیاد کارڈوں سے اگیاد حملہ وروں نے دو لوگ کی نرمہ مہتیا کر دی اس دوہرے ہتیا کانٹ کی گھڑنا پورے چھت میں سنسنی فیل گئی ہے فیلال پولیس نے موقع پر پہنچ کر شف کو قبضے میں لیتے ہوئے پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ساتھی ماملے کی جانچ پرتال شروع کر دیا بھریہ گاؤں کے باہر ایک جھوٹی رومہ کمرے میں ایک برد دمپتی سے جاکیر کے مرت پائے جانے کی سوچنا پولیس کو ملی اس سوچنا پر اچادی کاریوں کے دوارہ اپنڈیو میٹ اور ڈاغی سوگیٹ کے دوارہ موقع کر نیچر کیا جا رہا ہے اس میں دونوں برد دمپتی کے شرپے چھتے ہیں 75 ورس کے قریب ہیں دونوں کی اور اس میں جیسا بھی پرثم دشتہ جانکاری مل نہیں کوئی مقدموں کی ترانی پرانی رنجیس کی اور بھی اس پہ گہرائی سے جانچ پرتال کی جا رہی ہے فیلال اپن جینوں کی طرف سے تحریر پرابت ہو رہی ہے پنچایت ناوہ پوسٹ مارٹم کی کاروائی کی جا رہی ہے اور بھی جو اس پہ ہوگا آگے کی بھی تک کاروائی کی جا رہی ہے فیلال اوتر پیدیش کی خبروں بس اتنا ہے دیش پیدیش کی خبروں کے لیے دیکھ ترے پرائیم ٹی وی نوشکرہ ترے پرائیم ٹی وی نوشکرہ